بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جون اٹھائیس ہے بدھ کی شب ہے آج کی دن کی امپورٹنٹ خبریں اور ان کے اوپر اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج دن بار ویسے تو بہت کچھ ہوا لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے وہ بیریسٹر اعتزاز ایسن اور لطیف خوصہ صاحب کی پریس کانفرنس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے کچھ نہ کچھ مندرجات تو آپ کو پتا ہوں گے کچھ مندرجات جو بہتی سنسنی خیز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا ایسے مندرجات جن سے آنے والے دنوں میں بڑے بڑے لوگ پھنسنے جا رہے ہیں ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں بہت سارے رازوں سے آج پردہ اٹھایا ہے اعتزاز ایسن صاحب نے اور لطیف خوصہ صاحب نے پھر یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے مشیر کو استعمال کیا گیا استعمال کیا گیا اعتزاز ایسن صاحب اور لطیف خوصہ کی پریس کانفرنس کو رکھوانے اور اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی لیکن وہ کوشش ناکام ہوئی وہ پریس کانفرنس پھر بھی آپ تک پہنچی یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ محسن لمبا جس سے اقبالی جرم کروایا گیا کہ انہوں نے لطیف خوصہ کو قتل کرنے کی ان کے گھر پر فائرنگ کرنے کی انہوں نے جرم کیا ہے اور کس کے کہنے پہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے اور پھر دبائی کے اندر اس ٹائم جو کھچڑی پک رہی ہے اس میں نگران وزیر آزم کی دوڑ میں نواز شریف اور زرداری اپنے اپنے پتے کھیل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کا نمبر نکلتا ہے ان دونوں کے پتوں کا نمبر نکلتا ہے یا کسی اور کا نمبر نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کون کون اس دوڑ میں شامل ہے اور آخری بات کچھ سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ عوام کو ڈرا رہے ہیں کیا وہ یہ درست کر رہے ہیں عوام کی واقعی خدمت کر رہے ہیں انہیں کسی خطرے سے بچا رہے ہیں یا وہ غلط کر رہے ہیں یہ تجریہ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے اعتداز احسن صاحب کی پریس کونفرنس ہمیشہ کی طرح بڑی مدلل بہت ہی بہتر طریقے سے انہوں نے ساری چیزیں بیان کی سب سے پہلے تو یہ جو آج ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں ایک محسن لمبا نامی ایک نوجوان بے روزگار نوجوان آپ کو نظر آیا ہوگا ایک ایسا نوجوان جو بچارہ یہ بھی نہیں جانتا ہوگا وہ کون ہے کیا کر رہا ہے اس ٹائم ایک لاؤسٹ ینگ مین اس کو ایک بہت ہی زبردست آپ کو آج کل پتا ہے پاکستان میں جون اٹھائیس ہے گرمی کتنی ہے ائر کنڈیشن کے باوجود وہاں بندے کا کیا حال ہوتا ہے لیکن آپ ذرا محسن لمبا کا اعتراف جرم بتائیں کہ وہ کہہ رہا ہے دس لاکھ روپے زبیر نیازی نے مجھے آفر کیے تھے اور اس دس لاکھ میں سے اتنے پیسے مجھے مل گئے اور اتنے ابھی ملنے ہیں میں نے وہ پیسے لے کے خوصہ صاحب کے اوپر فائرنگ کر دی یہ وہ تھکڑ قسم کے جو تھکڑ اچھے نہیں تھکڑ قسم کے سب انسپیکٹر ایسا ہی ہوتے ہیں سب انسپیکٹر بھی نہیں ان کی بنائی ہوئی داستان ہوتی ہے جب وہ ایف آئی آر کے اندر گندی اردو کے اندر لکھتے ہیں تو یہ داستان ہوتی ہے فلان نے مجھ سے یہ جرم کرایا تھا آدھے پیسے دے دی ہیں آدھے ابھی باقی ہیں یہ وہ تھکڑ قسم کا سکرپٹ ہے وہی اس سے پتایا گا لیکن اس سکرپٹ میں کچھ غلطیاں کی گئیں میرے بھی بال اتنے اس ٹائم جل لگا کر بہترین طریقے سے نہیں بنے ہوئے محسن لمبا صاحب کے بال جل لگا کر پوری پراپر کٹنگ کے ساتھ آگے انہوں نے کل شام یا آج صبح ہی کٹنگ کروائی لگتی ہے اور جل لگا کر بہت ہی فائن لائن کے ساتھ ان کے بال ہیں ان کی جب آپ شرٹ دیکھتے ہیں اور ان کے دل کے اوپر کا حصہ دیکھتے ہیں تو رگڑ کر اس طریقے پھیری گئی ہے میں بلکل وہ سٹریچڈ پراپرلی آئرن رنکل فری وہ شرٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے ایسے لگ رہا تھا ابھی ابھی شرٹ پہن کے وہ بیٹھے ہیں شرٹ بھی ابھی خستہ ہوگی گرم ہوگی ٹوستڈ ہوگی اتنی وہ فریشلی آئرنڈ شرٹ تھی جو پہن کر بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے موچھوں کی تراش خراش بھی ابھی بارہ گھنٹے سے کم ٹائم پہلے ہی ہوئی لگتی تھی کیونکہ بلکل تازہ تھی ورنہ کچھ نہ کچھ چینجز انسان کی شیف میں آ جاتی ہیں تو محسن لمبہ صاحب کا یہ جو سکرپٹ تھا بہتی بھونڈا تھا کسی اے ایس ای لیول کے انسان نے بنایا تھا یا کم از کم جس نے بنایا تھا اس کی ذہنی حالت کم از کم ایک تھکڑ قسم کے میڈل پاس اے ایس ای سے زیادہ نہیں تھی جو سکرپٹ لکھا گیا اس میں کہا گیا کہ لطیف خوصہ صاحب کے گھر کے اوپر محسن لمبہ نے کہا میں نے حملہ کیا اس سلسلے میں اعتداز احسن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے اور خوصہ صاحب نے ریجیکٹ کر دیا اور یہ بھی اندیا دیا کہ انہیں لگ رہا ہے کہ اب اگلا حملہ جو ہے وہ اعتداز احسن صاحب کی جان پر کیا جائے گا وہ نشانہ ہوں گے اور وہ بھی عمران قان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اب اس میں دو چیزیں اعتداز احسن صاحب نے بہت امپورٹنٹ رکھی ہیں ایک چیز تو انہوں نے یہ رکھی ہے کہ نو میل کا جو واقعہ ہے یہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو انہوں نے رکھا ہے کہ نو میل کا واقعہ ہوا ہمیں ڈی جی آئیس پی آر صاحب نے بھی بتایا کہ بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا خطرناک ترین گنونہ ترین گمراہ ترین ہے اور ہم بھی مانتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ ہو یا کسی بھی دفاعی تنصیب کے اوپر حملہ ہو اس سے گھٹیا کام نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک سوال جو اعتداز احسن صاحب نے اٹھایا وہ بہت کام کا ہے اس کا جواب نہیں ملا ابھی تک کہیں سے بھی وہ سوال یہ ہے کہ ملک کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جناہ ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس جو بھی آپ نے اسے کہنا ہے اس پر حملہ ہو گیا آپ کے صوبے کی پوری کی پوری پولیس وہاں موجود ہے تھانہ سرور روڈ اور ایک اور تھانہ جو کینٹ کے اندر ہے وہ دونوں ایک کلومیٹر کی مسافت سے دونوں کی طرف سے وہ کام ہے جناہ ہاؤس کے ساتھ قربان لائن جو لاہور کی سب سے بڑی پولیس لائن ہے جہاں ہر وقت ہزاروں پولیس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک کلومیٹر سے کم سفر کے اوپر ہے فورٹرس کے ساتھ ہی فورٹرس کے اندر دفاعی اداروں کی ظاہری باتیں بھاری موجودگی ہوتی ہے کینٹ کا ایریا اس کے اندر بھاری موجودگی ہوتی ہے تو یہ جو آئی جی پنجاب تھے یہ اگر اس میں ملے ہوئے نہیں تھے تو کام از کام نالائک نکمے تو تھے نہ کہ انہوں نے کوئی حفاظت نہیں کی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ریزسٹنس ہوتی ہے تو پولیس والے زخمی ہوتے ہیں پھر ان کو پیش کیا جاتا ہے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے ان کی ویڈیوز ان کے انٹرویوز ہاسپٹل کے اندر محسن نکوی صاحب جاتے ہیں ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں اس طفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا کسی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی بھی ہلاکت ہو لیکن کسی سیکیورٹی پسنیل کی کوئی ہلاکت نظر نہیں آئی کوئی زخمی نظر نہیں آیا کوئی ایسی ڈیویلپمنٹ نظر نہیں آئی اس کا مطلب آئی جی نے نہیں روکا ڈی آئی جی آپریشنز نے اس سارے پروسس کو نہیں روکا لاہور کے اس میں سی سی پی اور لاہور نے نہیں کچھ کیا تو کام از کام یہ جو پولیس افسران ہیں ان کے اوپر اور کچھ نہیں تو ڈسپنری کاروائی تو ابھی تک ہونی چاہیے تھی چیلنجی ان کو نہ کریں ہو سکتا ہے آپ کے بڑے قریبی ہوں آپ کے لئے بہت سارے کام کیے ہوں انہوں نے شہباز شریف صاحب رانہ سناولہ صاحب لیکن تھانہ سرور روڈ کے ایس ایچو کو ہی محتل کر دیتے اچھا چلیں آپ نے وہ بھی نہیں کرنا تھا وہاں کے منشی کو ہی محتل کر دیتے کہ پتا لگا جناح ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور بہت بڑا وہاں پر ایک ثانیہ ہو گیا ہے ایک طرف تو رائٹلی سو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناح ہاؤس کے اوپر جو حملہ ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بیانک اور بدترین ہے اور ویڈن ٹونٹی فور آرز پاکستان تاریخ انصاف سے تعلق رکھنے والے اور دوسرے عام شہری دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی سیکیورٹی لیپس نہیں ہوا ٹھیک ہے مان لیا کوئی بھی انسان شر پسندی کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے لیکن کسی نے اس کو روکنا بھی تو ہے نا یہ بھی معنی لیتے ہیں کہ کوئی روک نہیں سکا عوام بہت زیادہ تھی لیکن روکنے کی کوشش تو کی ہوگی کسی نے جب کوشش بھی نہیں ہوئی فورس وہاں بلائی نہیں گئی فورس وہاں سے ایپسنٹ رہی اور یہ کوئی پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ کا کام نہیں ہے گھنٹوں ایپسنٹ رہی اور اس کے باوجود ایک پولیس والے کے اوپر آئی جی چھوڑ دیں سی سی پیو چھوڑ دیں ڈی آئی جی آپریشنز چھوڑ دیں ایس ایس پی آپریشنز چھوڑ دیں لاہور کا آپ کم از کم تھانا سرور روڈ اور دوسرا جو تھانا دوسری طرف ایک انٹ کا اس کے اوپر آپ ایسے چھو کوئی کم از کم سسپنڈ کر دیتے یا اس کی انکوائری کر دیتے چلیں اس کو نہیں کہنا تھا جو بچارہ حوالدار وہاں منشی بیٹھتا ہے ہمیشہ جن کے اوپر سارا کچھ ڈال دیا جاتا ہے اسی کو کر دیتے اور بھائی اور کچھ نہیں جس کی وہاں ٹریفک پولیس کی ڈیوٹی تھی اسی کو کر دیتے کہ تم نے وقت پر وائرلس کیوں نہیں کی کسی کو کچھ نہیں کہا گیا یہ بہت بڑا سوال ہے اعتداد احسن صاحب کی طرف سے اور انہوں نے یہ کہا کہ آئی جی کو ذرا ہمارے ہاتھ دیں ڈی آئی جی آپریشنز کو ہمارے ہاتھ دیں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ نو میئے کے پیچھے بھی کون ہے اور خوصہ صاحب کے پیچھے بھی کون ہے کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اس میں ملے ہوئے تھے ان کو پتا تھا کون کر رہا ہے ان کو بتایا گیا تھا کتنے بجے تک وہاں جانا اور کتنے بجے تک وہاں نہیں جانا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کا پرانا وطیرہ ہے سپریم کورٹ کے اوپر یہ حملہ کر چکے ہوئے ہیں پہلے اسی طریقے سے سپریم کورٹ سے موزز تو اور کوئی جگہ نہیں ہوتی اس پر یہ حملہ کر چکے ہیں تو پھر کور کمانڈر ہاؤس ہو یا جناح ہاؤس ہو ان کے لیے یا قائد عظم کا مزار ہو ان کے لیے اس کے بعد کیا اہمیت رہ جاتی ہے ایسی جگہوں کی تو اس لیے اعتزاز حسن صاحب نے دوسرا سوال کیا کہ اتنی بڑے لیپس کے بعد اور کچھ نہیں آپ آئی جی کو ایک شو کاز نوٹس جاری کرتے اس سے وجہ پوچھتے کہ تم نے پرفارم کیوں نہیں کیا اسے ایک لیٹر آف ڈس پلیجر دیتے اس کی تنبیہ کرتے اور اس کو اسلامباد کال کرتے اور کہتے کہ آپ اب سرب نہیں کریں گے اچھا جی یہ شہباز شریف نے نہیں کیا رانہ سناولہ نے نہیں کیا تو موسن نکوی قائم مقام وزیر اعلیٰ ہیں جو اپنے آپ کو مکمل وزیر اعلیٰ کہتے ہیں وہی بلالیتے آئی جی کو اس کی تنبیہ کرتے کوئی خبر آپ کو نظر آتی بلکہ آئی جی صاحب کو تو میڈل لگنے والے ہیں نہیں کیا وہ کہیں نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چورا نال رلی ہوئی ہے وہ کون ہے وہ اس کا میں نام نہیں لیتا لیکن چلیں ہاں تو جانوری لیکن لوگ غصہ کر جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ گھوڑی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے گھوڑی کی جگہ پر آپ اپنا لفظ خود استعمال کر لیں آپ کو بلی پسند ہے یا کوئی اور جانور پسند ہے تو پھر یہ بلی جو ہے یہ چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے ورنہ یہ ستائش والا جو کام ہوا ہے اس میں کم از کام ان کو شرمندگی تو دلانی چاہیے تھی نا کہ آپ نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہم سبھی اس واقعے کو کنڈیم کر رہے ہیں تو ایک تو یہ تضاز حسن صاحب نے بہت ہی امپورٹن بات کی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں شہباز شریف رانہ سناولہ موسن نکوی یہ تمام لوگ اس کے اندر انوالو ہیں اور آلہ ترین اسکری قیادت کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو غلط مشورے دے رہے ہیں ان کو غلط گراؤنڈ سے پکچر دے رہے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسری دوبائی کی طرف چلتے ہیں دوبائی کے اندر اس ٹائم گہما گہمی ہے گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے وہاں پر اس ٹائم ہر بندہ اپنے بندے کو نگران وزیراعظم بنوانا چاہ رہا ہے پہلے تو موسن بیگ صاحب سب سے آگے تھے وہ والا گھوڑا سب سے آگے بھاگ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا جج ارشد ملک کی جب ویڈیو آرڈیو ناصر بٹ نام کے ایک شخص لے کر آئے تھے اس ٹائم ایک آپ کے سامنے کردار آئے تھے جن کا نام ریپورٹڈلی ناصر جنجوہ صاحب ہے مجھے اگزیکلی نہیں پتا کہ وہ درست تھی بات کہ وہ اس میں شامل تھے کہ نہیں لیکن کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا اور بہت ساری باتوں کے اوپر کہا تھا کہ ناصر جنجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ان کا بھی کسی نہ کسی طرح کا کردار ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ہے تھا کردار کے نہیں تھا بارال اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر خبریں آئیں تھی کتنی درست ہیں کتنی غلط ہیں میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا لیکن اب ناصر جنجوہ صاحب کا نام یہ مجھے جیک کے مالک ہیں بہت بڑے ٹھیکے دار ہیں کانٹریکٹر ہیں بہت سارے پاکستان کے سڑکیں پل ہمارے دفاعی اداروں کی امارتیں کامپلیکسز بہت کچھ انہوں نے تعمیر کیا ہوا ہے بڑے ٹھیکے دار ہیں تو مٹ جیک کے جو جنجوہ صاحب ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے وہ بھی رپورٹڈلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی بہت بڑی ہستی کا ہاتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ کل سے خبر گردش میں ہے کہ تنویر الحسن گلانی جو گلانی صاحب ملتان سے ہیں یوسف رضا ان کے عزیز ہیں ان کا نام بھی کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اور وان ان دا آنلی وان نجم سیٹی صاحب جو تھوڑی حضیمت کے ساتھ تھوڑی شربندگی کے ساتھ انہیں پی سی بی سے ہٹنا پڑا ہے وہ کہندے نے میں بھی ویلہ پھر دا ہے میرا بھی کچھ سوچو کوئی میرے حال بھی ویکھو سو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے نگران وزیراعظم بنایا جائے کیونکہ میرا پہلے نگران وزیراعظم کے طور پر جو میں نے کارنا میں انجام دی ہیں اس کے اوپر میرا وزیراعظم بننا تو بنتا ہے یہ چار پانچ لوگ دوڑ میں ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کرنے والے کسی اور گھوڑے کو ہی نہ آگے کر دیں کیونکہ مجھے تو نواز شریف اور آصف زرداری کے خوابوں کے اوپر بارش پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے بیچ میں سے کوئی اور نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے سینئر جرنلسٹ کل سحیل وڑائچ صاحب کا بیان آیا کہ چھے مہینے میں عمران خان کا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا عمران خان کو قبولیت نہیں ہے مقبولیت ضرور ہے اگلے وی لاغ میں میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ بنیادی طور پر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس میں قبولیت اور مقبولیت میں کیا ان کو یہ کہنا چاہیے کیا یہ درست ہے یا یہ درست نہیں ہے اس کے اوپر تفصیلی آپ کے سامنے بات کروں گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد